نمشکار ہر ہر مہادیو جائے بھولینات آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے میں یہاں سے فیکٹس ایشور سے جو رجی چمتکار روچک پرانک کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوپ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہانی کے مادھیم سے سمجھاتا بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا انوبہب کوئی ایسی کہانی کوئی اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو آپ ہمارے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرسج کریئے فیس بک واتس اپ انسٹا کومنٹ سیکشن کہیں بھی دیکھیں پہلی بار آئے ہیں تو پوری کہانی سننے کے بعد ہی آپ اندازہ لگائیے گا کہ آپ کو لائک کرنا ہے نہیں کرنا ہے کچھ کومنٹ میں کہنا چاہتے ہیں نہیں کہنا چاہتے سبسکرائب تک بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی تو پہلے پوری کہانی سنیے گا اس کے بعد بتائیے گا کہ ہاں کہانی آپ کو کیسی لگی یہ جو پرانا پریوار دیکھ رہے ہو جنہیں لوگ سبسکرائبر بولتے ہیں ان سے یہ مانی ہے کہ مجھے ہر بار ایک نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے یہ جب مجھے کچھ گائیڈ کرتے ہیں بتاتے ہیں فیڈویک دیتے ہیں تو مجھے وہ برا نہیں لگتا یہ پریوار کا حصہ ہے یہ سمجھاتا ہے سکھاتا ہے تب ہی میں آگے بڑھتا ہوں اور دیرے دیرے بڑھ رہا ہوں تو آپ سبھی کا پیار ہے اس کے لیے تہی دل سے شکریہ دا اور باقی لوگ جو نئے آج دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد بتائیے گا کہ آپ کو ٹھیک لگی اور آپ نے سبسکرائب کرا یا نہیں کرا بینا سبسکرائب کے آپ میرے کو آگے تک کیسے لے کر آوگے خیر مجھے نہیں اپنے اس پریوار کو آگے تک کیسے لے کر آوگے ابھی فیلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد آ کر کہانی شروع کروں گا کہیں مجھ جائیے گا پوری کہانی سنیے گا ہر ہر مہادیو آج کی کہانی کرناٹک سے بھیجنے والے ڈاکٹر ویعاث ہیں اس کہانی میں آپ کو ایک بات تو بڑی عجیب لگ رہی ہوگی ابھی شروع ہونے سے پہلے کی ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹرز دو جگہ بلیف تھوڑا کم کرتے ہیں پہلا تو ایشور بھگوان نہیں ہوتے کیونکہ جو بھی پیشنٹ کو ٹھیک کرے گا وہ دوائیاں کرے گی وہ سائنس کرے گی وہ ڈاکٹر کرے گا بھگوان نہیں دوسرا پریت شکتی بہت پریت آتما یہ ایگزیسٹ نہیں کرتی کیونکہ سائنس کے سامنے یہ آج تک کبھی پروو ہوئی نہیں ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ سائنس ریسرچ کر رہی ہے دونوں ہی وشہ میں لیکن ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تو جب تک کوئی سولیشن نہیں آتا ہم سامنے والے کی بات کو غلط مانیں گے ایشور نہیں ہوتے یہ ان کی ایک ایسی وششتہ ہے ڈاکٹرز کی میں سبھی کو نہیں کہہ رہا لیکن ان بھائے سب کے جن کی آج کہانی سنا رہا ہوں جو کی بچپن سے اپنے ماتا پتا کے ساتھ جب رہ رہے تھے تب بھی کسی مندر میں نہیں گئے کسی بھگوان کو نہیں مانتے کسی میں بھی آستہ نہیں اپنی محنت سے ممی باپا بھی ڈاکٹر ہیں تو گھر میں ایک انوارمنٹ وہ ہی تھا کہ پڑھائی لکھائی زیادہ ہوتی ہے کھیل کود ہوتا ہے لیکن ماباپ کے پریشر کی وجہ سے بھی بول سکتا ہوں کہ بچہ آج ڈاکٹر بن چکا ہے اور ہاں یہ بہت بہترین ہسپٹل میں بہترین پد پہ ہیں پہلی بات تو کوئی چھوٹا موٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر ہی ہیں ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ کے من میں آتا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو جھولا چھاپ ان کی کتائی بات نہیں کر رہا میں سینئر لیول کے جو ڈاکٹر ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور یہ جو بھائی صاحبے جن کی میں کہانی سنا رہا ہوں یہ اتنی اونچی کٹیگری کے ہیں کہ بہت کم ہی ایسے بڑے بڑے سنگر ہیں جو ان تک نہ پہنچے ہو جتنے بھی آپ گانے سنتے ہوگے ان میں سے 98% جتنے بھی سنگر ہیں بولی وڈ کے ان کے پاس ایک بار جا چکے ہوں گے بات چیت کرنے کچھ سمسیا کے بارے میں یا کچھ بھی کیسے بھی لیکن پہنچے ضرور ہوں گے خیر یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ پیشنٹ سے ملتے ہیں تو پیشنٹ کی آدھی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ معنی ہے کہ یہ ویسے تو فیزیشن بھی بول سکتا ہوں سرجن بھی بول سکتا ہوں انہیں آپ کس چیز کا ایکسپرٹ بولیں گے تھوڑا سوچنا سمجھنا پڑے گا اس بارے میں تو کیونکہ یہ اس ہاؤسپٹل کے ایک کوہنور ہی رہا ہے جنہیں کوئی بھی بات اگر پوچھتا ہے تو اس کا سولیوشن یہ دے سکتے ہیں یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس ہاؤسپٹل کے گوگل ہیں یہ سب ہی کچھ ادھکتر جانتے ہیں اور ان کا جو ایک بہت کیا کہوں جو ان کی وشیشتہ ہے وہ یہ کہ جب بھی خالی وقت ہوتا ہے یہ اس میں بھی پڑھائی کرتے ہیں ارے بھائی تم اب ڈاکٹر بن گئے دنیا میں تمہارا نام ہے اچھا کاسا حساب کتاب چل رہا ہے تو اب کیا سمجھتے آہے لیکن پھر بھی یہ پڑھتے رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں پڑھائی نہیں کرتا تو میرا دماغ پریشان رہتا ہے میں صرف اور صرف اپنی ناکامیابی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں کتنا ناکامیاب انسان ہوں جب انہوں نے یہ کہانی مجھے سنائی تو تقریباً ڈیر سے دو منٹ تک تو مجھے سمجھے نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس بات کو لے کر ناکوش ہے کہ ناکامیاب ہوں جس کے پاس دھن دولت شورت سبھی کچھ ہے وہ پریشان کیوں ہے چلیے ٹھیک ہے بھگوان کو آپ نہیں مانتے کوئی بات نہیں اور میں کبھی کسی کو کہتا بھی نہیں زبردستی کیا آپ ایشور کو مانو لیکن ان کی بات جب شروع ہوتے ہوتے ہی یہاں تک آئی جو میں بتاؤں گا اس کے بعد مجھے سمجھ آ گیا کہ کیوں یہ اپنے آپ سے ناکوش ہے کیوں اپنے آپ سے پریشان ہے دنیا میں جس ڈاکٹر کا نام ہے وہ اپنے گھر پر یہ مانیے کہ اس لاچار باپ کی طرح ہے جو آئے دن ہم سڑکوں پر دیکھ لیا کرتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری نہیں کر پاتے ان کی بٹیا کی بھی ایک فرمائش ہے ان کی بٹیا 18 سال کی ہے بڑی والی بٹیا بول رہا ہوں ایک ان کا چھوٹا بیٹا ہے وہ تغریباً 12 سال کا ہے ان کی بٹیا کی فرمائش ہے کہ ایک بار ڈیڈی میں اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہتی ہوں یہاں سے کہانی دھیان سے سنیے گا ان کی جو بٹیا ہے نہ جانے اسے کونسی بیماری ہوئی ہے 15 سال کی عمر سے یہ سمسیاں بڑھنی شروع ہوئی تھی اور بڑھتے بڑھتے آج 18 سال کی ہے اور یہ معنی ہے کہ اس کی پیر کی ہاتھ کی سبھی انگلیاں یہ مڑتی جا رہی ہیں اور جیسے ہم بس ایک بار اس کو ایسے فولڈ کرتے ہیں یا دوسری بار یا تیسری بار یہ پاسیبل نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے وہ فوٹو بھیجی تھی کہ پہلے بٹیا کی حالت یہ ہو چکی تھی اور ان کا ہاتھ اب دھیرے دھیرے مڑنا شروع ہو چکا ہے اس بٹیا کی بس یہی فرمائش ہے کہ میں ڈیڈی آپ ڈاکٹر ہو تو میں بھی ٹھیک ہو سکتی ہوں انہوں نے دیش کے بھارت کے کئی بڑے ہسپٹلز میں کئی بڑے اپنے مطروں سے جو کی ڈاکٹرز ہیں آلڈی اس بارے میں بات کری ان کے رپورٹس وغیرہ دکھائیں بٹیا کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہا کہ یہ کیا ہے اور کیسے صحیح ہوگا کسی کے پاس اس کا کوئی سولیوشن تھا نہیں بس ہاں اینڈ میں یہ کہہ دیتے ہیں آپ بھگوان میں آستہ رکھئے بھگوان سے کہیے ایشور سب کچھ ٹھیک کریں گے اچھا ٹھیک ہے آپ کو پروپر نالیج ہو تو بتائیے یہ بھگوان والی بات میرے ساتھ تو مت کرو دیرے دیرے سب کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ اس کی بھگوان میں تو آستہ ہے ہی نہیں تو جو پریکٹیکل بات ہے وہ بولو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب اس نے یہ سننا شروع کرا تو گھر پر آنے سے پہلے یہ بہانے سوچ کر آتے تھے دھونڈ کر آتے تھے کہ آج بیٹی کو کونسا نیا بہانہ بتانا ہے دھرم پتنی جو ہیں یہ آرکیٹیکٹ ہے اور یہ بھی پوری زور لگا رہی ہے کہ کسی بھی طرح یہ بیٹیا ٹھیک ہو جائے سمجھ سے اب بچپن سے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ہوئی ہے کیا پتا یہ ٹھیک ہو جائے کیا پتا یہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو انہوں نے اب بھارت میں شاید ہی کوئی ڈاکٹر یا شاید ہی کوئی ہسپٹل چھوڑا ہوگا جہاں انہوں نے سمپرک نہیں کرا بات نہیں کری ودیش اب ان کی یہ مانیے کی جان پہچان ہونے کی وجہ سے کچھ ہسپٹلز ان کی اس بیٹیا کے بارے میں بات پہنچ گئی ان سبھی نے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹھیک ہونے والی بیماری ہے ہی نہیں لیکن ہاں پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے ایک پرسنٹ ٹھیک ہے اور یہ ایک پرسنٹ ڈاکٹر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ آپ یقین نہیں مانوگے صرف ایک پرسنٹ چانس پہ یہ پیشنٹ کو مطلب زندہ کرنا جانتے ہیں ڈاکٹرز بھاگوان کا دوسرا روپ ہے اور یہ ہم سبھی لوگ دیکھ چکے ہیں جو ابھی حال گیا ہے اس میں آپ نے ہم نے سبھی نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کے معنی ہے کہ چہرے پر ماسک کے نشان بن گئے تھے لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹے سلوٹ ہے آپ کو آپ رات دن آپ نے محنت کری ہیں اور بہت سے لوگوں نے مرکتہ بھی دکھائی ڈاکٹرز کے بارے میں الٹا سیدھا بول کر الٹی سیدھا ویڈیوز بنا کر ان کے بارے میں سوچیے گھر ان کا بھی ہے گھر وہ بھی سکوشل جانا چاہتے ہیں ان کے پریوار والے بھی انہیں گھر پر اپنے ساتھ کھیلتا بات کرتا دیکھنا چاہتے ہیں وہ رات دن ڈیوٹی کر رہے تھے خیر وہ بات الگ ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی جو دھرم پتنی ہیں انہوں نے بھی کئی جگہ پتا کرا اور ان کو بھی نراشا ہی ہاتھ لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب بھی گھر آتے ہیں تو ایک نئے بہانے کے ساتھ آتے ہیں کہ آج میرے ایک میرے فرینڈ سے بات ہوئی ہے اس نے بتایا کہ آپ جو سٹک ہوتی ہے نا جیسے کہ آپ پینسل پکڑتے ہیں تو آپ پینسل کو جب ٹچ کرتے ہو تو اس وڈ سے وہ لکڑی ہوتی ہے نا بیٹا وہ اس سے بھی مطلب پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ بس بھیلا کر اس کا من کچھ دیر کے لیے شانت کرنا چاہتا ہے یہ بیٹیا بہت ہوشیار ہے جینئس ہے پڑھائی میں یہ مانیے کہ کلاس میں سیکنڈ تو یہ آس تک آئی نہیں تھی لیکن نا جانے ایسا کیا ہوا اور ہاں یہ جو سمسیہ ہے اس کے ساتھ بیٹیا کے یہ چھے مہینے میں اتنی بڑی ہے ایک دم سے بڑی ہے چھے مہینے میں تو سکول والوں نے بھی کچھ ٹائم تک تو کوشش کرا بیٹیا کو ایک طرح سے کوئی مدد کر دیتا تھا لکھنے میں لیکن انہوں نے ابھی منع کر دیا کہ اب نہیں ہو پائے گا اسکول سے اسے ہٹا دیا ہے یہ گھر پہ ہے کیونکہ پیر کی بھی انگلیاں مڑ چکی ہیں تو یہ دھیرے دھیرے ہی اب چل پاتی ہے لیکن ہاں اپنے پیروں پر چلتی ہے کھانا بھی بہت مشکل سے کھا پاتی ہے ماتا پتا بہت پریشان ہے جو بھائی ہے یہ اپنی دیدی کی بہت دیکھ بال کر رہا ہے بہت زیادہ ایک بار کی بات ہے ہسپٹل میں یہ پریشان بیٹھے تھے اوپیڈی چل رہی تھی لوگ آ رہے تھے ان سے مل رہے تھے پیشنٹس مطلب تو ایک پریوار آتا ہے پریوار یہ تقریباً ڈیڑھ سال سے ان کے پاس آ رہا ہے ریگولر چیک اپ کے لیے ان کو دیکھ کر ایک دم سے ان کے مند سے بات نکل آئی کہ پچھلی بار بھی جب آئے تھے ڈاکٹر صاحب تو آپ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ہاں کوئی بات ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے آپ سمائل نہیں کرتے ہو آج کل اس نے کہا بتائیے آپ کیسا محسوس کر رہے ہو ڈاکٹرز اپنی پریشانیاں ہسپٹل کے باہر چھوڑ کر اندر آتے ہیں سوچئے اگر یہ بھی اپنے ساتھ اپنی پریشانیاں لے کر آئے تو علاج کیسے کریں گے ان کے چہرے پر ایک دم سمائل آگئے ڈاکٹر صاحب کے اور کہتے ہیں کہ بتائیے آپ کیسے ہیں میری بات چھوڑیے نہیں ڈاکٹر صاحب آج میں اپنی بات بات میں کروں گا لیکن آپ کی پہلے سنوں گا آج آپ پیشنٹ ہیں میں ڈاکٹر ہوں بتائیے اس نے کہا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے فیملی میں سب کچھ اچھا ہے یہاں میرے کو پیسے اچھے مل رہے ہیں میں بہت خوش ہوں ہسپٹلز میں سب سے بڑی گاڑی میری ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹی حسی ہم پکڑ لیا کرتے ہیں اس نے ایک بڑے بھائی کے ناتین سے جو پوچھا ان کی آنکھوں سے آنسو چھ لگ گئے بتایا کہ میری ایک بیٹیا ہے بڑی اٹھارہ سال کی ہوئی ہے ایک بیٹا ہے اور بیٹیا ابھی تک تو ٹھیک تھی لیکن تین سال سے اس کو نہ جانے کیا سمجھا ہو رہی ہے اور دیرے دیرے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں نے مومنٹ کرنا بند کر دیا تھا شروعات میں ہمیں لگا کوئی سمجھا ہے کیا ہے نہیں سمجھایا اس بات کو بڑا لائٹلی لیا تھا اور اب پچھلے چھ مہینوں میں اس کا سکول سے بھی نام کٹ چکا ہے اور اس کے ہاتھ کے پیر کی دیو انگلیاں ہیں وہ بہت زیادہ مل گئی ہیں تو ہم نے ہڈی والے ڈاکٹر سکین والے نہ جانے کس کس کو دکھایا لیکن بھارت میں ودیش میں کہیں بھی اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے یہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے تو یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میری بات آپ مانو گے ویسے تو دیکھئے ہم اتنے پڑے لکھے نہیں لیکن ہماری آستانہ خاتو شام بابا میں بہت ہے اس نے کہا ایک منٹ آپ کسی بھگوان کے بارے میں بتا رہے ہو کہ مجھے کسی مندر جانا چاہیے چمتکار ہو جائے گا تو پلیز آپ ان سب چیزوں کو رہنے دیجئے میں بچپن سے لے کے آج تک میری عمر کم نہیں ہے آج تک کسی مندر میں کسی گردوارے یا کسی بھی دھارمکستان پر نہیں جاتا میں ٹورسٹ پوائنٹ پہ جانا پسند کروں گا بھگوان کے مندر نہیں تو جو ان کے ساتھ ان کی دھرم پتنی ہے جو پیشنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کسی بھی ایشور کو جو نہیں مانا ایسا نہیں کہ ایشور نے اس کا پرینام دکھایا ہے لیکن ایشور کے دروازے آپ کے لئے کل بھی کھلے تھے آج بھی کھلے ہیں آپ ہمارے کہنے سے ٹھیک ہے بس ایک چھوٹی سی بات مان لو کہ خاتو شام بابا کو آپ ایک بار عرضی لگاتو جس چیز کو آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا کبھی علاج ہے ہی نہیں کیا پتہ اس کا کوئی علاج ارے آپ کے خاتو شام بابا آ کر علاج کریں گے میری بیٹیا کا میں نے بتایا کہ اس کی فنگرز اس کے انگلیاں اس طرح سے مر چکی ہیں اور اس کا ہاتھ بھی دھیرے دھیرے کام کرنا بند کرتا جا رہا ہے اور ہاں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں پہچان سکتا ہوں اگر یہی حالت رہا تو اس کے پاس زیادہ سے زیادہ دو یا ڈھائی سال ہے بس انہوں نے کہا آپ کی بیٹیا کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی اور پہلے جیسے چلنے لگے گی بات کرے گی ویسے ہی لکھے گی دوڑے گی سب کچھ ٹھیک ہوگا آپ ایک بار ہمارے کہنے سے بابا پر ارضی لگا دو دیکھیں آپ زید کر رہے ہو ہاں ہماری زید صحیح آج ہم یہاں سے آپ سے ایک پرامیس لے کر جائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ خاتو شام بابا سے ارضی ضرور لگاؤ گے دیکھیں میں ویسا نہیں ہوں مطلب میری وائیب جو ہے کبھی کبھی پوجہ پارٹ جو کرتی ہے وہ میں نے سنا ہے لیکن میں نے ایشور میں بھولے نات گنیش جی انہوں نے کہا خاتو شام بابا کنہیہ کا ہی روپ ہے نام آپ جانی چکے ہیں کنہیہ کو ہم شام بھی تو بولتے ہیں یہ خاتو شام ہے ان کے بارے میں میں آپ کو وشتار سے بتاؤں گا بس ایک بار آپ ہم سے پرامیس کرلو کہ آپ بابا سے ارضی لگاؤ گے اس نے کہا دیکھیں جی جس دن بھی ارضی لگانی ہوگی ٹھیک ہے لگائیں گے فیلال تو میرے کو ابھی تین دن کا ٹرپ ہے مجھے وہاں جانا ہے کہاں ہے آپ کا ٹرپ یہاں کرناٹک میں نہیں ہے مجھے باہر جانا ہے باہر کہاں جانا ہے جیسے بولا نا کہ راجستان جانا ہے کیونکہ وہاں کچھ میٹنگز ہیں ڈاکٹر کی تو انہوں نے کہا کہ بابا چمتکار دکھانا تب ہی سے شروع کر دیتے ہیں جب سے ان کا نام لے لو میں سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب وہ جو بڑا مندر ہے جہاں ہم جانے کی آپ سے کہنے والے تھے وہ راجستان میں یہ مطلب یہ خاتو شام بابا کا مندر راجستان میں ہے آپ مزاک کر رہے ہو آرے ہم مزاک نہیں کر رہے آپ تو مزاک نہیں کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں نہیں میری میٹنگ ہے اور تین دن کے لیے مجھے وہاں ہی رہنا ہے اور ہاں کچھ بیٹی کے بارے میں بھی جو پرابلم ہے وہ بھی ڈسکس کرنی ہے لیکن اس ہسپیٹل کی بھی کچھ میٹنگ مہا پر ہے گھنٹہ نکال پاؤ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہو تو اور بہتر ہے انہوں نے کہا نہیں وائف اور بچے نہیں صرف میں ہی جاؤں گا آپ کا یہ مندر کہاں پڑتا ہے انہوں نے کہا دیکھیں آپ تو اتنے ودوان ہیں جس بھی ہوتل میں رکھیں گے وہاں پر بول دیں گے کہ خاتو شام بابا کے جانا ہے تو وہ لے جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے میں منیج کر لوں گا نہیں نہیں آپ پرامیس کرو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کہا کہ آپ پس پرامیس کرتا ہو اب یہ ڈاکٹر کی جو آنکھیں ہیں نا یہ صاحب بول رہی ہے کہ یہ جانا چاہتا ہے اپنی بیٹیا کے لیے بٹ یہاں دکھا نہیں پا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر ہے نا اس کے عودے کو برا لگ جائے گا کہ تو بھگوان پر بھروسہ کر رہا ہے ارے تو ڈاکٹر ہو کر بھگوان پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہے پھر تیری سائنس کہاں گئی تیری پڑھائی کہاں گئی لیکن سامنے بیٹیا ہے اور بیٹی کے لیے کوئی پتا پیچھے ہٹ جائے مطلب ہی نہیں اٹھتا انہوں نے پرامیس کیا اور کہا کہ میں چاہے میٹنگ کروں یا نہ کروں میں آپ کے خاتو شام بابا کے ضرور جاؤں گا اور ہاں ہاں فوٹو بھی کلک کروں گا جس سے آپ کو بھروسہ ہو جائے کہ میں مندر گیا تھا انہوں نے کہا اسی بات پر ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک گفٹ ہے انہوں نے اپنے والٹ سے بابا شام کے دو فوٹو دیئے ہیں کہ ایک اپنے یہاں دفتر میں رکھیے آفس میں اپنے کلینک میں اور ایک اپنی گاڑی میں رکھیے عرضی لگانے کے بعد بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی درہ کا کوئی چمتکار ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا ضرور پھر ڈاکٹر صاحب نے ان کی سمسیہ سنی جس وجہ سے یہ آئے تھے جب یہ چلے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے بابا شام کی ایک تصویر سامنے رکھی اپنے اور روتے روتے کہتے ہیں کہ میرے کو نہیں آتی پوجا کرنی اور آپ کا تھانکیو کہ آپ میری لائف میں آئے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے گاڑ کی میری بیٹی ٹھیک ہو جائے باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے میں ویسے سکشل ہوں ایک دم پرفیکٹ ہوں میں بہت خوش ہوں بس جو بھی سمسیہ ہے میری بیٹیہ کو جو آ رہی ہے جو آنی ہے وہ مجھے آئے میری بیٹیہ ایک دم سوست ہو جائے and thank you one more time اسے آتی ہی نہیں ہے پوجا کرنی یہ گھر آتا ہے اپنی دھرم پتنے کو ساری بات بتاتا ہے وہ فوٹو دیکھتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنی پیاری مورتی ہے ان کے کتنی پیاری تصویر ہے یہ ہماری بیٹیہ کو ٹھیک کر دیں گے انہوں نے کہا ہے دیکھیں لوگوں کا بشواس ہے کسی بھی بھگوان کو مانتے ہیں لیکن میں سائنس کو مانتا ہوں تو میں ایشور میں زیادہ بھروسہ کرتا نہیں تم اپنے گوڈ سے جو ہیں خاتو شام بابا ان سے ریکویسٹ کرو جا تو تم رہو نا راجستان تو ریکویسٹ تو تم بھی کر سکتے ہو دیکھ میں اس ٹائمنا بہت زیادہ کنفیوز ہوں میں نے فوراں میں اتنے سارے ہسپیٹلز میں اپیل کر رکھی ہے کہیں سے بھی کوئی بھی پوزیٹیو ریسپونس نہیں آرہا کہ ہاں ہماری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے کسی بھی طرح سے بس یہ کہا تھا کہ ہاں ایک پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ اگر پانچ دس سال میں کوئی اس طرح کا آتا ہے کیس تو ہم پرانے کیس کو سٹڈی کر کے آپ کی بیٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہیں کمال ہو گیا بہت سے لوگوں کو تو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں کیا سمجھ سے اب بیٹیا کو ریپورٹ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ارے میں ڈاکٹر ہوں مزا کر رہا ہوں کیا انہوں نے کہا آپ پریشان مت ہو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کال آیا گا اور نہیں تو جو ایشور ہے جو بھگوان ہے خاتو شام بابا یہ ٹھیک کر دیں گے دیکھیں پوسیبلیٹی زیرو ہوتی جا رہی ہے دیرے دیرے یہ بابا شام کے سامنے آتے ہیں مطلب راجستان آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب بابا شام کے سامنے آ کر پھر سے وہی بولتے ہیں کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے اور بس کوئی میجک کر دیجئے میں نے سنا ہے کہ آپ بہت میجکل ہیں اور بس جیشری شام مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور چلتے چلتے کیا بولتے ہیں کہ میں یہاں ہر ایئر آوں گا فیملی کے ساتھ اور میں آپ کو ماننے لگ جاؤں گا میں آپ کو پوجھوں گا میں بس پریشان ہوں بیٹی کی وجہ سے بیٹیا ٹھیک ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ یہاں سے بہار آتے ہیں اپنے آسو پہنچ رہے ہوتے ہیں تب ہی مہاں پر ایک ورد سے آتے ہیں کافی ورد ہیں قریب ستر پہ چتر سال ان کے عمر رہی ہوگی ان کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں پریشان ہے آہ نتنگ بس تھوڑا فیملی ایشو ہے سر اسی وجہ سے میں تھوڑا پریشان ہوں تو کہاں پر کھڑا ہے اور رو رہا ہے یہ تو سب کے آنسووں کو ایسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور صرف چہرے پر ایک مسکرات دیتے ہیں تجھے یہاں سے پریشان ہو کر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہاں سے بھی کوئی دکھی ہو کر گیا تو وہ جائے گا کہاں کیا پریشانی کیا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا بس ہاں بیٹی کی تبہ تھوڑی سی بس گڑیا ٹھیک ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہو جائے گی بابا کمال کریں گے فون ہے بیٹا تیرے پاس وہ آدمی انہیں ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہے وہ یہی بول کر گیا تھا کہ فون ہے بیٹا تیرے پاس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں میں فون ہے موبائل ہے میرے پاس کیوں انہوں نے بس سمائل پاس کری اور یہاں سے چل دیئے ہاتھ اٹھا کر ایک طرح سے آشروات دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں بول رہے تھے فون کا کیا مطلب ہے یہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھے ہیں تقریباً ڈیڑھ یا دو سیکنڈ میں ان کے موبائل پر فون آیا ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں ہاں وہ آپ کی بیٹی کے ہم نے ریپورٹس وغیرہ دیکھی ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کیور ہو جائے گا ہم جرمنی سے بات کر رہے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ یہ جرمنی کا جو ہسپیٹل ہے یہ منع کر چکا ہے دو مہینے پہلے کہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اب کیسے ہوا نہیں وہ جو آپ کی جو ریپورٹس ہم نے بیٹیا کی پڑی تھی اس کے اندر ایک کولم ہے جس کو ہم نے پرانے پیشنٹ سے میچ کیا ہے تو ہاں ایک پوسیبلیٹی ہے اگر اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے اور پندرہ دن کے اندر ہمارے کو ریزلٹ ملتا ہے تو ہم بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں چہرے پر جو چمک آئی اور جو مسکرات آئی اس کے میں آپ کو شبدوں سے نہیں بتا سکتا کی کیا ان کے من میں آ رہا ہوگا یہ یہاں گاڑی سے اتر کر واپس آتے ہیں مندر میں بابا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے بڑا میجک میں نے زندگی میں نہیں دیکھا میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے کہتے ہیں کہ جو بھی میرے سامنے پیشنٹ ہوتا ہے میں اس کے لئے میجک کرتا ہوں میں کچھ نہیں کرتا میجک تو آپ کرتے ہو سچ میں آپ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے یہ ترنت اپنی دھرم پتنے کو بھی فون کر کے بتاتے ہیں ان کی بھی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں ہے بٹیا سے بولتے ہیں کہ بس ہم فیملی ٹرپ کے لئے جرمنی جا رہے ہیں تو تیار ہے خوش ہے اس نے کہا بلکل خوش ہو بیٹا تو خوش ہے کیونکہ وہ ویدیش جارہ گھومنے ویسے ان کے لئے بڑی بات نہیں ہے اب یہ ساری فیملی جرمنی گئی ہے وہاں جا کر انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ پندرہ دن کے اندر ریزلٹ آنا چاہیے بھائیسا پندرہ گھنٹے میں ریزلٹ آیا تھا اور ہاں قریب ڈیڑھ مہینہ ان سبھی کو وہاں رہنا پڑا تھا اس کے بعد یہ بٹیا جو اٹھارہ سال کی ہے یہ اپنی ڈیڈی کے لئے ایک پویم لکھ کر لاتی ہے بات سنی میری یہ دوبارہ بتاؤں پہلے تو بولو جیشری شام یہ آج جرمنی سے جب انڈیا کے لئے چل رہے ہیں سبھی لوگ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں اور ہاں جب یہ اس ٹیکسی میں آ رہے تھے اس سے پہلے بٹیا اپنے روم میں سے ڈیڈی کے لئے ایک پویم لکھ کر لائی ہے پاپا سے کیا کہتی ہے کہ پاپا پویم پڑھ یہ کیسی ہے پتا کی خوشی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے جیشری شام جیشری شام ہو رہا ہے بس پویم پڑھتے ہیں اور مسکرا کر اپنی بٹیا کی طرف دیکھتے ہیں اس سے پہلے وہ کچھ کہتے بٹیا نے ایک ایسی بات بول دی جس کی وجہ سے یہ ہس بھی رہے ہیں اور ان کی آنکھیں یہ مانیے ایسے چھلک رہی ہیں کہ کیا بتاؤں بٹیا کیا کہتی ہے پاپا اتنے دن میں لکھ نہیں پائی تو رائٹنگ تھوڑی خراب نہیں ہو گئی اور اس کے بعد جو پتا یہ ہسے ہیں اور ان کی آنکھیں جو بولی ہیں بھائی صاحب پوری فیملی انڈیا آتی ہے پتا کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں پتا نے سبھی کو بول دیا کہ تین دن بعد ہمارے گھر پر ایک چھوٹا سا فنکشن ہے آپ سبھی کو آنا ہے اس تین دن کے اندر انہوں نے بابا شام کے بارے میں سبھی کچھ پتا لکھا لیا ایک آئیوجین کراتے ہیں پورا بھوے جاگرن کراتے ہیں اور رات میں جو گیت سنگیت کا انہوں نے پروگرام کرایا بابا کی جو آرتیاں ہوئیں بڑے بڑے سنگر جو کی آپ دیکھتے ہو ادھر در یوٹیوب ٹی وی وہ بھائی صاحب بھر بھر کے بولائے تھے کیونکہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑیہ سمیہ تھا آج یہ بٹیا ایک دم خوش ہے کسی طرح کی کوئی سمسیہ نہیں جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ دل سے بابا کو دھنیواد کرتے ہیں اور ان کی کہانی میرے پاس تقریباً پندرہ دن پہلے آئی تھی اور بیچ میں دوبارہ میسیج کیا انہوں نے کہتن ہاں آپ ویست ہو لیکن ہماری کہانی کو بھولیے گا نہیں میں دیکھے کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر کسی کی کہانی پریزنٹ کر پاؤں بٹ یہ میرا کام نہیں ہے تینکیو سو مچ ڈاکٹر کی آپ نے اتنا ویٹ کیا اور بھروسہ کیا اور یہ کام میری ٹیم کا رہتا ہے جو کہانی میرے تک آتی ہے اور وہ میں کرتا ہوں ویسے مجھے کسی نے میسیج کیا تھا کہ یہ سیلیکشن کا چوئیس نیتین اپنے پاس رکھو دیکھیں یہاں چوئیس والی بات ہی نہیں میرے بھائی میں ہر کسی کو پرائیٹی دیتا ہوں سب آپ بہت معنی رکھتے ہو میرے لیے آپ سبی سے ایکزسٹنس ہے ادروائز کہانی سنانے والے نا جانے کتنے ہیں میرا تو ویلیو آپ لوگوں سے ہے آپ اچھے میں اچھا تو بس آج کی کہانی میں اتنا ہی ہے آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے بتایا گا ضرور اچھی لگی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کومنٹ میں لکھے گا جے شریف شام آپ کا نام آپ کی جگہ ہے ہر بار کہتا ہوں کہ کہیں کسی بھی چیز پر بھروسہ ہو نہ ہو بس ایک بات ایک بات دماغ میں آپ بیٹھا لیجے کہ ایشور پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے چمتکار ہونے شروع ہو جائیں گے سو تینکی سو مچ فور واشنگ میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیو جائے بھولے نات تنہواد